تو جنرل ریل شریف نے کہا تھا مجھے ایکسٹینشن دے دیں آپ پانامہ بھول جائیں انہیں کہا میں حصول نہیں توڑوں گا میں اڈیالا جیل چلا جاؤں گا اور چلے گئے تھے اور اس بینچ میں بیٹھا ہوئے ایک جج جس کی ایک رشتدار کو گریٹ اکی سے بائیس فواد اصنفات کے پاس سمری آئی وہ نائل عورت تھی اس کو پروموشن نہ دی گی اس نے کہا نواز شریف کو بتانا اڈیالا میں بڑی سخت گرمی بھی ہوتی ہے اس بنا پہ تو نواز شریف صاحب کو نائل کیا گیا تھا اگر نواز شریف صاحب مجھے اجازت دے تو میں اس جہج کا نام بتا دوں کیا ہوگا کنٹیمٹ آف کورٹ ہی ہوگی میں بتاؤں کہ فواد اصنفات کے پاس تمہاری رشتدار کی سمری آئی نواز شریف صاحب نے ایک پروموشن کمیٹی بنائی تھی جس کا میں رکن تھا وہ سب سے نیچے تھیں ہم نے کہا ہم تو نہیں ہونے دیں گے ایالا قبول ہے نائل کو گریٹ بائیس نہیں دیں گے پیچھے تو قدورتیں یہ ہے جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب نائل ہوئے اور رحیل شریف صاحب نے کہا مجھے ایکسٹینشن دے اور انہوں نے کہا ایکسٹینشن نہیں دوں اور آج بھی میں کلیم کرتا ہوں کہ کسی جاج اور جرنل کو ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے یہ اداروں کی تباہی کا بحث بنتا ہے اچھا کیپٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ بیٹرین بھی بہت بڑی ہے جو اداروں کی تباہی کا بحث بنتا ہے میں بہت خوش ہوں جی آج بڑے کھرے کھرے سوال ہو رہے ہیں کھل کے آپ لوگ بور رہے ہیں لگتا ہے کہ آپ ڈرے نہیں ہیں اور میرے بھائی تیار ہے لاسہی میروں نے بڑے اچھے سوال کی تھے سب سے پہلی بات ہے یہ آپ یہ نہ کہا کریں کہ آرمی تنصیبات پر حملہ ہوا یہ کہا کریں کہ سالمیت پاکستان پر حملہ ہوا دوہزار اٹھارہ الیکشن چوریوں کے آئین پر حملہ ہوا پارلیمنٹ پر حملہ ہوا جو کام انڈیا نہیں کر سکتا تھا اس نے اپنے ایجنٹوں سے کروا دیا جی ایج کیو پر حملہ ہوا یہ ان شہداء کے خون پر حملہ ہوا جنہوں نے پاکستان بنایا اور تالیس کی جنگ لڑی پینٹ کی جنگ لڑی اکتر کی جنگ لڑی دیشت گردی کے خلاف جنگ لڑی اور آج سیاچین پر ہمارے بھائی ہمارے بیٹے اس ملک کے دفاع کے لیے لڑ رہے ہیں ان کے اس جذبے پر حملہ ہوا اور یہ آرٹیکل سکس بنتا ہے اس پر کہ جو شخص اپنی فوج پر اپنی دفاع پر اپنے آئین پر اپنی عدالتوں پر یا اپنے پارلیمنٹ پر حملہ کرے اس کے لیے قانون ہے وہ قانون بنانے والا تختہ دار پر چڑھا تھا صرف کار علی بٹوم اگر قانون تو موجود ہے یہ بڑی زیادتی ہوئی تحریکیں چلتی رہتی ہیں سیاسی جماعتیں الیکشن آرتی جیتی رہتی ہیں سیاسی جماعتوں کے الیکشن چوری ہوتے ہیں مگر جی ایچ کو اس انسگنیا پر جب آپ نے پاؤں رکھا گھروں میں بیٹھی بیوہ ان کے بچے ان کے رشتداروں کے دل پر کیا گزری ہوگی اللہ کہتا ہے یہ میرے شہید ہیں میں ان کو رزق دیتا ہوں ان کی زندگیاں آپ کے شعور میں نہیں ہیں آپ نے تو ان لوگوں کے تنصیبات پر حملہ کیا سر چودری پرویز علیہ صاحب ہی پکڑے گئے ہیں آج پتا چلا ہے کہ یہیں پہ پیش بھی ہو رہے ہیں کیا سمجھ رہے ہیں مستقیر میں کوئی صحاد ہو سکتا ہے یا کوئی معاملہ تیہ ہو سکتا ہے دیکھو بھائی مجھے تو حکم ہے جب آپ دشمن کے سینے پہ بیٹھ چائیں اور ذاتی دعوت آئے تو اٹھ چایا کریں میں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا اس لیے کہ ہمارا خون جے کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے دشمن کو گرا لو جب وہ چہرہ ایکسس کی طرف سوپنے کی کوشش کرے تو اس کو ماف کر دو کہ ذاتی دعوت آتی ہے میں پرویز علیہ صاحب کے گرفتاری یا نہ گرفتاری پہ کوئی بات نہیں کروں گا میں ایک سیاسی جماعت کا ادنہ سا رکن ہوں میں سیاستدانوں کی ڈسکریس نہیں دیکھنا چاہتا اور نہیں کرنا چاہتا ہوں میں نے پچھلے دنوں عمران خان کے بارے میں ایک بات کی پھر مجھے بڑے لوگوں نے کہا یا جس خانوادے سے تمہارا تعلق ہے تو میں نہیں کہنا چاہیئے تھا کہ عمران خان کو جب وہ وہ نکاح تو یقین نہیں رکھتا وہ گاڑی چلائی رکھتا ہے ہے تو حقیقت ہے مگر آپ کے موہ سے نہیں آنا چاہیئے تو میرے کہا جناب میں معذرت کو ہوں میں مجھ سے کسی پہ یہ بات نہ کرنا آپ نے ایک سوال کیا کہ اگلا وزیراعظم کون ہوگا دیکھیں آپ بھول گئے مجھے یاد ہے کون ہوگا وہ لوئے محفوظ سے لکھا ہوگا اللہ نے جس کو عزت دینی ہوتی ہے نا نعبزادہ نصراللہ صاحب قائد عظم کے وقت سے سیاست کرتے رہے نیت قسمت میں تھا محمد خان جنیجو کہاں سے اٹھے مگر میں آپ کو بتاؤں ایک اور محمد خان جنیجو کی تلاش جاری ہے ہم بھی محمد خان جنیجو بن جاتے ہیں تو محمد خان جنیجو کو اللہ نے نواز دیا دعا یہ کیا کریں اللہ حفیت کے معاملے کر خیر کے معاملے کر ملک پاکستان کو سلامت دی دے کاشر گوادر چلا ہماری مہنگائیوں پہ کنٹرول کروا اللہ اور ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا اے رب ایک ازاد ملک دے دے ہم اس میں تمہارا نظام مصطفیٰ لے کے آئیں گے اللہ سے ہم نے وعدہ نہیں نبایا سود کا نظام ختم نہیں کیا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لے کر آئے پھر ہم کہتے ہیں ڈالر تین سو کا ہو گیا آٹا مہنگو ہو گیا بجلی نہیں آ رہی اللہ نے بھی تو پوچھنا ہے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کرو میں تو تمہیں رزق دے رہا ہوں بات یہ ہے جو بھی ہوگا اس ملک کے لیے بہتر ہو مگر مجھے یہ لگتا ہے سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے جمہوریت کے راستے پر چل پڑا ہے میں تو فائصہ سے آب ہوں وہاں پہلی دفعہ ہیں میں تو سر کراٹی میں بھی آپ گائد کہہ دیا بری عزت پائی آپ میں آئی بلوم سو کراٹی پیچھے ہو جاتا پیچھے ہو جاتا پیچھے ہو جاتا پیچھے ہو جاتا